میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا میں پچھلے دنوں میں بھی باہر تھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا میں نے کہا یار دیکھو ہم لوگ دعائے سفر پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد دعائے سفر پڑھتے ہیں اور آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے لیٹ پہنچتے ہیں ان کے نیٹ ورک ہے سارا دو دو چار چار پانچ پانچ منٹس کے بعد لینڈ کرتی ہیں وہ ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتے یہ کجیب و غریب بات ہے مسلمانوں میں نوملی پاکستانی جو کہ یہ زیادہ بچارے ان کو ٹھیکے داری کا شوق ہے عالم اسلام کی وہ مو بھی نہیں لگاتے ان کو لیکن یہ یہاں بیٹھے ٹرکی کا بھی ان کا مسئلہ ہے پلسین بھی ان کا مسئلہ ہے بات نہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں وہ ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتے ان کو اندازہ نہیں ہے لیکن عام طور پر جو یہاں ہمارے ہیں کہ یہ وہ ادھر بڑی سینٹرل ایشیا میں بڑی ویلتھ ہے منرلز ہیں پیٹرل ہیں پیٹرل کھا گیا وہ بھائی وہ کہاں کھا گیا ہے تمہارے ہمارے لیے یا یہ جو بیٹھے ہیں شدہ بے میں نے آج ہی کہا ہے پڑھا ہے کہیں کہ کس کس شہزادے کی کتنی کتنی دولت کون کون سے جوے خانے پر جا رہی ہے اور بیل گیٹ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ ایڈز کے لیے جا رہا ہے ان کی وجہ سے ماشاءاللہ ویسٹ کے جوے خانے پنپ رہیں اچھا یہ پیٹرل ہمارے آپ کے لیے تو یہ کیچڑ تھا یہ کس نے بتایا ہے کس کا استعمال کیا ہے ہمیں تو ہوا کا استعمال بھی ہمیں تو یہ بھی ویسٹ نے بتایا ہے کہ جب اگلے ہوئے چاول کھاؤ گے تو یہ کریں گے اندر جا کے پھلاو کی شکل میں کھاؤ گے تو یہ کریں گے اوٹ کا گوشت کھاؤ گے تو اندر جا کے یہ کرنا میں سر انجام دے گا اور اگر ویٹ کھاؤ گے تو یہ ہوگا تو ریڈ کھاؤ گے تو وہ ہوگا افلاس جو ہے بنیادی دور پر اچھا وہ کیسے آتا ہے افلاس بیسیکلی ایک انوائرمنٹ کی ادربائز اللہ پاک کا تو فیصلہ ہے کہ دو ہی ٹانگیں ہوں گی ہر انسان کی دو ہی آنکھیں ہوں گی کھوپڑی کھول کے دیکھیں گے تو بھیجا بھی ایک ہی ہوگا سینے میں دل بھی ایک ہی ہوگا پرزے سارے ایک جیسے ہیں ہوتا کیا ہے ایک انوائرمنٹ ہے اس میں انسان گروہ کرتا ہے اس کی نشف نمہ ہوتی ہے ایک انوائرمنٹ ہے جس میں انسان کی نشف نمہ نہیں ہوتی وہ گھٹا ہے سپیریئر وہ نتشے کے اور اقبال کے شاہین نہیں بنتے وہاں سپرمن نہیں بنتے سب من بنتے بندہ تو بندہ ہے نا جی آپ نے اس کو انوائرمنٹ دیا من بکیم سپرمن دوسرا آپ نے انوائرمنٹ دیا من بکیم سب من ہیں لگتے ہیں انسانوں کی فوٹوکاپی ہیں یہ لیکن بیسیکلی وہ جانور ہیں آپ نے نا تک کہتے ہیں یہ گولنے والا جانور ہے نا ہے تو جانور اچھے وہ جانور کی سطح سے اٹھنے نہیں دیتا ہے ایک انوائرمنٹ اب وہ کیا ہے وہ انوائرمنٹ ہے عاملیت کا حبس کا گھٹن کا لیک آف ڈائلوگ جہاں مقالمہ نہیں ہے جہاں قدم قدم پہ فتوے آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ یا کافر ہیں یا غدار ہیں اس سے کم پہ بات نہیں ہوتی وہاں کسی نے خاک گروہ کرنا ہے یہ بدوائے ہوئے ملک ہیں جہاں کسی طرح کی میں تو کہتا ہوں جب کوئی بڑی یہ کہتے ہیں نا مشرقی اقدار اور ہماری روایات تو میں کہتا ہوں تمہاری عقاد کیا ہے جس دنیا میں آج ہم سانس لے رہے ہیں یہ ساری کی ساری کعو ویسنے کی ہے اور بیسکلی اگر آپ کو دیپر انٹو ایٹ کبھی حیاء نہیں آئی عمرے پہ جاتے ہوئے کہ جس ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں یہ کتنا لمبا کتنا خوفناک کتنا عجیب و غریب سفر ہوتا تھا کہ جو حج کرنے جاتا تھا دور دراز سے بڑے سغیر کے لوگ ان کی واپسی کی توقع نہیں ہوتی تھی لوگ کہتے تھے جی بھر کے دیکھ لو آگیا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو پھر نا سہی ٹھیک اب یہ سال میں کئی کئی جو عمرے ہوتے ہیں ان کو خیال نہیں آتا کہ اس کا کہیں کوئی سواب جا رہا ہوگا وہ وہاں جو عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں اور وہ جو ایک انوائرمنٹ پورے کا پورا دیا ہے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کے لیے جواب جاتے ہو میرے زیادہ ہارٹ کا جو آپ کو بتا رہا تھا تو میڈیسنز اور میں نے ڈاکٹر سے پوچھا میں نے کہا میں تھوڑا سا آؤٹ آف کریوسٹی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ میڈیسن کیا کرے گی یہ کیا کرے گی کیا کرے گی میں ہر زیادہ دائی ہوں میرے نظرین یہ سب موجزیں ہیں we have started taking things for granted without really realizing کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہم کس جادو نگری میں ہماری کہانیوں میں تھا کھل جا سم سم ان کی سم دکھیں کیسی ہے ہم نے تو کھل جا سم سم ٹھیک ہے نا دی ریموٹ کا ذرا آپ تصور کریں آپ کو اب تو شاید بٹن بھی نہیں دواتا ہے گرم کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے آپ کو رفتار آپ کی جو اللہ نے تیون کیا تھا نا کہ چیتے کی اتنی ہوگی ہرن کی اتنی ہوگی ٹھیک ہے انسان کی maximum اتنی ہوگی انسان نے کیا کیا ہے ایک حیران کن دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں ایک سیل فون کی شکل میں آپ دراصل ایک دنیا اپنی جیب میں ڈالے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میرے جیسے جاہل کو اس کے استعمال نہیں آتے سوائے انسان کی کیا کانٹریبیوشن ہے ہماری بڑی کانٹریبیوشن ہم اس سیل فون پر دھماکے کرتے ہیں عامریت کبڑا کر دیتی ہے دسٹاٹ کر دیتی ہے مس کر دیتی ہے ایک حسین ترین چہرے پر تضاب پھینک نہیں کیا ہوگا یہ حسین ترین چہرہ تھا عالم اسلام کا جس پر تضاب پھینک دیا گیا بلکہ میں سمجھتا ہوں تضاب کے سمندر میں ڈکنیاں دی گئیں کہ آج چھپن ستاون کے لگ بگ سو کال مسلمان ملک ہیں اور کسی ایک میں بھی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں خود ہمارا اپنا ملک ہم بات کر دیں نا فوجی عامر فوجی عامر نہیں ہوگا تو کوئی سیولین عامر ہوگا امیر المومنین کا دورہ پڑا ہوا ہوگا اس کو ٹھیک ہے جو آئے گا اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہم وہ لوگ ہیں کہ نہ دولت سے پیٹ بھرتا ہے نہ ٹکت سے پیٹ بھرتا ہے دنیا کے دولت منترین لوگوں کی لسٹ نکالیں سامنے رکھیں ذرا دادا لگائیں کہ وہ اپنے پیسے کا کیا کیا اور کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں عامریت نے کیا کیا اچھے یہ لمبی بات چلی جائے گی ملوکیت نے ایک واردہ کی نوملی ہیومن سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی آبادی مورلیس عدی عدی کے قریب جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اس باوٹ ففٹی ون پسینٹ ففٹی پسینٹ فٹی فائی پسینٹ یہ نوملی ہے اچھا وہ خلفاء جو تھے انہوں نے ملائیت کو استعمال کیا اور ایک اس طرح کا انہوں نے جال بنا جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہاف اف ڈی پاپولیشن تو ایک جھٹے میں فارق کرو نا عورت کے پر نکالو کھیج سے ہی نکالو وہ تو فارق ہو گئی اب رہ گئے باقی میں باقی خواہ پین آئی کوئی سال ڈیٹھ سال بڑی وہ مارس کارڈ قسم کی تو عورتوں کا کو میں نے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ عورتوں کی آزادی میں کیونکہ جن معاشروں کا مرد غلام ہے تم وہاں آزادی لینے چلی جو پہ شرم کرو جاؤ جا کے فارق پھلے اپنے باپ کو اپنے شوہر کو اپنے بھائی کو آزاد کرو ان بدماشوں کے چنگل سے جو ایک چھوڑی سی کمیونٹی اس ملک میں ہے جس کے پاس یہ پورا ملک یہ ارغمال یہ اس ملک کا رونا نہیں ہے دی انٹائر سو کال مسلم امام آپ اٹھا کے دیکھنے وہاں یہ کیوں نہیں ہے میں آپ کو ایک بات یہاں پہ انٹریکٹ کروں مجھے خود نہیں لگتا آپ کی بات کو روک لیکن ففٹی سیون مسلم امالک جب بوسنیا میں قتل عام ہو رہا تھا تب بھی بل کلنٹن تو سینڈ از آرمی آرمی آور ڈیر تو سیف دی مسلم مسلم امام مالک نے فوجیں نہیں اپنی بھیجیں اپنے ان پہ آج کشمیلیوں کا اس وقت جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے تمام حریت کے لیڈرز کیپچر ہو گئے ہیں وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے وہاں پہ بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا کسی مسلمان مالک کو فرق نہیں پڑتا نہیں فرق پڑتا یہ فوجیں ان کی فوجیں ہیں ان کے اپنے عوام کو فتح کرنے کے لیے باروالہ کھاتا نہیں نہیں عوام ڈیمانڈ کرے گی تو پہنچ جائے گی عوام کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے نہیں ان کے تو اپنے مسائل آپ ان کو جینے نہیں دے رہا ہے دیکھیں بات سنیں یہ حاشن دینا ہے اتنے اتنے بڑے پیٹ چھوڑ گئے اتنی بڑی دردیں وہ اور طریقے سے گفتگو کرتی ہیں لیکن بنیادی طور پہ خود ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ افلاس جو ہے وہ شرک تک کفر تک لے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اچھا اب جب ماں باپ اس سے زیادہ تظلیل انسانیت کی یا انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بیچنے دریا برد کرنے یا ٹرین کے آگے پھینکنے پہ جہاں تیار ہو جائیں یہ دو کے لوگ آٹا چھوڑی کرنے والا اقبال کا شاہین وہ تو ہم دیکھی چکے ہیں یہ پوری مسلم امہ کا یہی حال ہے